پھر اگلا سوال جو ہے اس کا مم سی کیوز کا ان میں سے بتا رہا ہے ایک جو پلانٹ کا جو سٹم ہوتا ہے اس پہ نہیں ملتا ہے لیف بڑھ فروٹ یا روٹ ان میں سے کون سا بتا رہا ہے جو سٹم پہ نہیں مپایا جاتا ہے اب جیسے آپ کو بتا ہے اسٹم کے ساتھ لیف بھی ہوتا ہے فروٹ بھی ہوتا ہے روٹ بھی ہوتا ہے کیونکہ روٹ نیچے زمین سے اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے تو یہ سب کیا ہے ان میں سے کیا نہیں ہوتا ہے بڑ نہیں ہوتا ہے تو بڑ جو ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے پھر can you find a plant in your house or in your neighborhood which has a long but weak stem کیا آپ اپنے گھر پہ یا اپنے آس پڑھو اس میں کوئی ایک ایسا پودہ دیکھتے ہو یا دیکھا ہے جس کی کیا کمزور stem ہو یعنی جو اس کا تنہ ہو کافی کمزور ہو in which of these categories will you place it اور آپ کو بتانا ہے کہ ان میں سے کون سی category میں وہ آپ اس کو رکھنا چاہو گے یا رکھو گے herbs آپ نے دیکھے ہیں creepers sherbs اور climbers تو آپ نے عام طور پہ گھروں پہ کیا دیکھو گا آپ نے عام طور پہ گھروں پہ climbers دیکھے ہوں گے تو کون سے climber دیکھو گا یہ ہے money plant money plant آپ عام طور پہ گھروں پہ دیکھتے ہیں لوگ اپنے decoration کے لئے لگاتے ہیں عام طور پہ اور money plant کا یہ بھی کہا جاتا ہے اگر کوئی گھر پہ money plant لگائے گا تو اس کے گھر پہ پیسہ آئے گا تو اس وجہ سے بھی لوگ لگاتے ہیں تو یہ کیا ہوتے ہیں یہ climbers ہوتے ہیں یہ climbers کیا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ climbers وہ ہوتے ہیں جس کو ایک support کی ضرورت ہے یہ ایسے 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 اوپر کی اور چڑھتے جاتے ہیں ان کو support کی ضرورت ہوتی ہے climbers کا مطلب وہ ہوتا ہے جو climb کرتے ہیں اوپر کی طرف چڑھتے ہیں ٹھیک ہے پھر اگلا سوال جو آتا ہے وہ ایٹھ ہے which of these parts can be found on leaf of a plant آپ کو بتانا ہے کہ ان میں سے جو plant کا جو leaf ہے اس میں وہ کہاں پہ ملتا ہے یہ کہہ رہا ہے پیٹیول پیسٹل پیٹلز اور سٹیمن پیٹیول پیسٹل پیٹلز اور سٹیمن یہ چار اوپشن ہیں اب آپ کو میں نے یہ پیچر اس لئے دکھائی تاکہ یہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ ہے جو leaf ہوتا ہے یہ پتہ ہوتا ہے اب اس میں کون سا ہے ان میں سے ان میں سے صرف پیٹیول ہے تو اس کا آنسر کیا آئے گا پیٹیول تو آنسر اس کا پیٹیول ہے تو پیٹیول جو ہے وہ leaf پہ ملتا ہے نہ سٹیمن ملتا ہے نہ پیٹلز ملتا ہے نہ پیٹیول ملتا ہے تو یہ اس کا آنسر ہے تو کوشن نمبر نائن ہے what do we call the broad green part of a leaf آپ کو یہ بتانا ہے کہ ہاں جو چوڑا سا جو area ہوتا ہے پتے پہ broad مطلب چوڑا جو کھلا سا ہے اس کو کیا بولتے ہیں سیپل mid rib lamina یا ovary ان چاروں میں سے کوئی ایک بتا رہا ہے آپ دیکھیں جو پہلے سیپل ہے وہ تو available ہی نہیں ہے یہاں پہ پھر mid rib ہے mid rib کا مطلب ہے یہ تو یہ تو ہی نہیں broad پھر lamina ہے وہ ہو گیا یہ والا portion ovary تو یہاں ملے گی نہیں ovary کہا ہوتی flower میں ہوتی ہے تو یہاں پہ ہوگا نہیں یہاں fruit میں ہوتی ہے ovary تو وہ یہاں پہ ملے گی نہیں تو بچا کون lamina آپ دیکھیں broad portion جو ہے یہاں پہ میں آپ کو mark کر دیتا ہوں یہ والا جو portion اس کو بولتے ہیں broad area تو یہ lamina ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ answer جو اس کا آئے گا وہ آئے گا lamina تو جو broad area ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں lamina پھر اگلا جو ہے in tap root system there is a main root called tap root and other small roots coming out from it what are these smaller roots called کہہ رہے کہ جب tap root system tap root system میں نے آپ کو بتایا تھا وہ ایسے ایک picture ہوتی ہے مطلب root کی پھر ایسے 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 تو اس میں کچھ چھوٹے چھوٹے roots ہوتے تو ان چھوٹے roots کو جو small roots ہوتے ہیں ان کو کیا بولتے ہیں تو آپ کو اس کا جواب دینا ہے تو option دیئے parallel roots lateral roots visceral roots یا additional roots ان میں سے کوئی ایک بتانا ہے تو اس کا حیانت later roots وہ آپ کو میں بتاتا ہوں اس picture میں یہ دیکھیں یہ tap roots ہے یہ tap root system ہے ٹھیک ہے پھر lateral roots ہے جو چھوٹے چھوٹے roots ہے جو ان roots کے اوپر چھوٹے چھوٹے roots نکلے ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں lateral roots مال لو یہ main root ہے مال root ہے پھر ان roots سے آگے جو نکلتے roots ان کو بولتے territory roots تو وہ آپ جب higher classes پہ جاؤ آپ اس کو سمجھ باؤ گے فیلال کے لئے اتنا ہی آپ کے لئے کافی ہے تو مطلق جو roots جو ہے tap root system میں ایک main root called tap root اور اس کے بعد چھوٹے roots ہوتے اس کو بولتے ہے later roots ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ mcq سمجھ آئے ہوں گے میں نے کچھ یہ دس آپ کے لئے نکالے تھے جو اہم سبجٹ کے حساب سے اس مطلب اس chapter کے حساب سے جو مجھے important لگے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ آئے ہوں گے اگر کوئی مشکل آئے تو پلیز مجھے بتائیں میں ضرور آپ کی مدد کروں گا بچوں